مرپس question number 19 ہے اس کی integration بائی پارس کرنی ہے تو اس کی انٹیگریشن بائی پارس کرنے سے پہلے isolator rule کے مطابق اس function کی ترتیب کو ٹھیک کرتے ہیں دیکھیں اسے میں لکھ سکتا ہوں 2 over 3 under root یہ جو lower limit دی گئی ہے اپر limit دی گئی ہے 2 اب اسی کے inverse والے function کو میں first function کہتا ہوں کیونکہ isolator rule کے مطابق جو inverse function ہوتا ہے وہ first اسے لکھتے ہیں تو اب اس function کو میں first consider کرتا ہوں اور اس function کو میں second function consider کرتا ہوں اب میں نگتہ کرنا ہے کہ اس کی integration بائی پارس کرنی ہے integration بائی پارس کرنے کے لیے first function کو ویسے لکھنا ہوتا ہے یہ جی first function ویسے لکھ دیا second function کی integration اس کی جب integration with respect to dt جب لیں گے تو اس کی integration first میں ایک power 1 ہے تو اس میں ایک ایٹ کریں گے اور وہیں power نہیں چاہیٹ کریں گے negative integration جو ڈی میٹ دی گئی ہیں 2 ڈی روٹ اور 2 ڈی روٹ دی گئی ہیں تو اب first function کا derivative تو ہوتا ہے second inverse t کا derivative f جو ہے 1 ڈی روٹ کے آیڑ کے آیڑوں 5 اس کیدنیہ آیڑی نیگیٹیو 1 یعنی کہ اگر ایک یانی یا آپ شعر کروا دی ہیں کہ اگر ڈریویٹیو ڈی ایکس اگر کسی چیز کا ڈریویٹیو سیکنڈ انوارس ایس کا ڈریویٹیو لائیں تو ایک اول ہوتا ہے ایکس انڈر اوڈ ایکس کے ار نیگیٹیو بانکے تو یہ اس چیز کے ایک اول ہوتا ہے ہمارا پاس فنکشن ڈی میں تھا تو ہم نے یہ انٹیگریشن لگا لی اب جو چیز ہم نے یہاں لکھی ہے وہی چیز جو ہے میں یہاں لکھ لیتا ہوں سیکنڈ فنکشن کی انٹیگریشن اسٹی انٹیگریشن میں نے لکھ دی اب اس فنکشن کو سیمپلی فائی کریں وارس ٹی ٹی سکیئر اوور ٹو ویسے لکھیں یہاں سے دیکھیں وان اوور ٹو کانسٹنٹ ایسی لیسے ہم بہن نکال لے تم وان اوڈو کانسٹنٹ کو بہن نکال لے ٹو اور یہ ایک ٹی سے جو ہے ایک ٹی کینسل ہوگا اور اوپر وارڈی بیسے لکھ دیا ٹی سکیئر نیگیٹیو وان اب اس کو سیمپلی فائی کرنے کے لیے مجھے ٹی سکیئر نیگیٹیو وان میں جو انڈروٹ میں دیا گیا ہے اسے سبسٹیٹیوٹ کرنا لازمی ہے تو یہاں سیلیٹ کر لیتے ہیں کہ ایکس کے ایکوال کر لیتے ہیں ایکس ایکوال ٹو ٹی سکیئر نیگیٹیو وان اب اس کا ڈریویٹو جا میں لوں گا انڈروٹ کے اندر جو چیز ہے اسے میں وہ نے ایکسGoal کر لی اب جب ایسٹ ایسٹا ٹوو ٹی سکیئر نیگیٹی ایسٹ ایسٹا ٹو 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 ٹی نیگیٹی کے میں بھیلے کے ایسٹ اوڈی تی Tir کا اندروٹ اس کا جبڑا ٹو ٹ ڈی ایسٹا ٹو ٹو ٹی ایسٹا ٹو ٹی ایسٹ ایسٹ ایکوال ٹو 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 نیگیٹی کے پانے سنچون یقیقتڑی ٹو 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 ٹی بھی ایکس ایس مالک یو ٹی بھی دی کاری سے خود ایک ایکس ہی بہر ون میں پھٹ کر دیتا ہوں تو اسے لکھیں سیکنڈ انویرسٹی کو میں ویسے لکھتا ہوں کہ کے سیکنڈ انویرسٹی تی سے کیر روڈو نیگٹیب اب دیکھیں ونوارری دیا گیا ہے اس میں لکھتا ہوں ونوارری ڈو انٹیگریشن ڈو آور تھری انڈر اوٹ ٹو کے تو اس کے بعد دیکھیں ڈی آور ٹی آور ٹی سکیر نیگیٹیو ون ڈی ٹ کی جاغا جو جسٹ میں یہ ویلی پٹ کھا دوں گا ڈی ایکس کے تو اب دیکھیں ایکس ٹی سے ایک ٹی کینسل ہوتا ہے اس ٹو کو میں بھائی نکال دیتا ہوں ڈی آور ٹی سکیر آور ٹو نیگیٹیو ون آور جب اس ٹو کو بھائی نکال ہوں گا تو ٹو ٹو دا فور انٹیگریشن ٹو آور ٹری انڈر اوٹ ٹو اور یہ میرے پاس بنے گا ٹو آور ٹو نیگیٹیو ون کو میں نے کہا تھا ٹی سکی نیگیٹیو ون ایکس کے ایکوال ہے تو یہ ایکس کی انڈر اوٹ ٹو ڈی ایکس کے اب دیکھیں اس ایکس کے انڈر اوٹ کو میں اوپے جب لیکنگا ٹو ایکس کی پاور نیگیٹیو ون آور ٹو میرے پاس بنے گی اسے میں لکھتا ہوں کہ سی کے انورس ٹی ٹی سکیر آور ٹو نیگیٹیو ون آور ٹو ٹو آور ٹو آور ٹو ایکس کی پاور نیگیٹیو ون آور ٹو جیس کی پاور پاسٹیو ون آور ٹو ہے iaں ایکس کی پاور نوٹ اوپے لکھیں گے تو نیگیٹیو ون آور ٹو اب دیکھیں اس ٹی سکیر آور ٹو کو میں فسٹ لکھ رہتا ہوں اور سیکنڈ اینورس ٹی نیگیٹیو ون آور ٹو اور اس کی پاور میں جب میں ایک ایڈ کروں گا تو اس کی پاور بانے گی اور وہیں پاور مجھے نیچے ٹوائٹ کرنی ہے اور یہ لیمٹ دی گیا ہمارے پاس دو اور تھری ایڈا روٹ سے دو کی طرح اب اس دو کو جب میں اوپر لکھوں گا تو یہ مرپس دو اور فور بنے گا یعنی کہ وہ بنتا ہے مرے پاس تو میں اسے لکھ لیتا ہوں ڈی سیکیار اوور دو سیکنڈ انوارس ٹی نیگیٹیو اس کا جب میں دو اوپر جب لکھوں گا دو اوپر لکھ لیا ایکس انڈا روٹ لیمٹ دی گئے ہیں دو اوپر تھری انڈا روٹ دو 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 دا فور تو اب میں اسے لکھتا ہوں کہ ٹی سیکیار اوور دو سیکنڈ انوارس ٹی نیگیٹیو وان اوپر ٹو ایکس انڈا روٹ کے لیمٹ دی گئی ہیں دو اوپر تھری انڈا روٹ سے دو کی طرح ایکس کی جگہ جو ہے وہ سبٹیٹیوٹ پیک کر لینی ہے یعنی ایکس کا اوپر ہم نے لٹ کیا ہوا تھا کہ ایکس ایس ایکوار ڈو ٹی سیکیار نیگیٹیو وان کے لٹ کیا تھا ہم نے تو یہ میں پس ٹی سیکیار اوور دو ہے سیکنڈ انوارس ٹی نیگیٹیو وان اوور دو ڈو سکی جگہ یا میں پھٹ کر دیتا ہوں نیگیٹیو وان انڈا روٹ دیگی ہمارے پاس ٹو اوور 3 انڈا روٹ سے ٹو کی طرح اب پاسٹ میں اپرلی مٹ پھٹ کر رہا ہوں پھر میں لوگ روی میٹ اپرلی مٹ پھٹ کروں گا جب تی کے جگہ جب میں یہ ٹو رکھوں گا تو ٹی کس کیا یعنی پور بنیگا ڈوائیٹیو سیکنڈ انوارس اپرلی مٹ دو نیگیٹیو وان اوور دو سیکنڈ انوارس ٹو رکھوں گا تو یہ فور فور جب ایک کو سپڈیٹ کریں گے تو 3 نیگٹیم اب میں نے لوہر لیمٹ پر کرنی یہ 2 اور 3 اب 1 اور 2 میں پہلے لکھ لیتا ہوں اور ٹی سکیر کے جگہ میں یہ ویلیو پر کر دیتا ہوں جب میں ٹی سکیر کی جگہ یہ ویلیو پر کروں گا تو یہ مرفس 2 تو دا 4 ہوگا اور 3 کی انڈر اوٹ کا جگہ سکیر لوں گا تو یہ 3 مرفس بنے گی اور سیکنڈ ان ورس ٹی کے جگہ پھر یہ ویلیو 2 اور 3 انڈر اوٹ نیگٹیب 1 اور 2 اور پہ ٹی کے جگہ جب یہ دوبارہ ویلیو پر کروں گا تو 4 اور 3 نیگٹیب 1 انڈر اوٹ میں دیا گیا ہے اب اس کا سمپلیفی کرتا ہوں دیکھیں یہ 2 سیکنڈ ان ورس یعنی کہ 2 تو دا 4 2 نیگٹیب 3 انڈر اوٹ اور 2 نیگٹیب 2 تو دا 4 یعنی کہ 2 2 اور 3 سیکنڈ ان ورس 2 اور 3 انڈر اوٹ اور یہ نیگٹیب نیگٹیب پاوزیٹیب 1 اور 2 4 نیگٹیب 3 اور 3 کی انڈر اوٹ تھی گئی یہ مجھے تو اسے سمپلیفی کر کریں نزید 2 سیکنڈ ان ورس 2 نیگٹیب اس کو پہلی لکھ لیتا ہوں نیگٹیب 2 اور 3 سیکنڈ ان ورس 2 اور 3 انڈر اوٹ اور یہ نیگٹیب 3 انڈر اوٹ اور 2 پاوزیٹیب 1 اور 2 اور اوپر میرے پر فورمس ڈیب ایک تین کو سیسٹر کروں گا 1 1 کی انڈر اوٹ 1 ہی ہوتی ہے اور دیوائیڈ بائی 3 انڈر اوٹ کو میں الگ لکھ لیتا ہوں تو اس کو سمپلیفی کریں دیکھیں یہ میرے پاس دیا ہوا ہے دو سیکنڈ انو ورس 2 نیگٹیب 2 اور 3 سیکنڈ انو ورس 2 اور 3 انڈر اوٹ اب اس کی دونوں کا میں جو ہے میں نے لے لیا ہے تو اس کا میں لیتا ہوں یہ 2 انڈر اوٹ ہے تو اس کا 2 انڈر اوٹ میں نے پاس بنے گا تو دیکھیں 2 سے 2 کینسل 3 انڈر اوٹ بیٹا ہے 3 انڈر اوٹ پہ 3 انڈر اوٹ سے ملٹیپلی کروں گا تو نیگٹیب 3 میرے پاس بنے گا اس کے بعد پہ پاس دیا گیا ہے 2 انڈر اوٹ سے 2 انڈر اوٹ کینسل تو میرے پاس 1 بیٹا انسل دیکھیں 2 سیکنڈ انو ورس 2 نیگٹیب 2 اور 3 سیکنڈ انو ورس 2 اور 3 انڈر اوٹ تو آنسر نیکیٹیو وان نور ترین روڈ کے ایکوال ہے گا اب اسے لکھتا ہوں میں ٹو اب سیکنڈ انوارس ٹو یہ کس کے ایکوال ہوتا ہے اب یہاں سے سے میں ایسا روف کے لیے کر رہا ہوں کہ سیکنڈ انوارس ٹو جو ہے اسے میں کوئی اینی چیز ایکس کے لیٹ کر لیتا ہوں کہ یہ ایکس کے ایکوال ہے تو یہاں سے اگر میں لکھوں ٹو سیکنڈ کو ایسا لکھوں گا تو سیکنڈ پوزٹیف بنے گا ایک سیکنڈ سیکنڈ ایکس ایکوال ڈو ٹو کے اب اس میں ایکس کی جگہ میں ایکس کو کیا رکھوں کہ میرے پاس سیکنڈ کانسر جو ہے ٹو بن جائے اب زیادہ سی بات ہے ایکس جو ہے وہ پائی بائی تھری ہوگا تو سیکنڈ پوزٹی کانسر ٹو بنے گا تو سیکنڈ ہوں گا پائی بائی تھری تو اس کانسر میں بس ٹو ہے گا جسٹ ایکس کی سیکنڈ انوارس ٹو سیکنڈ انوارس ٹو کی ویلو ٹو کی ویلو ٹو بنی ہے جہاں چاہتے ہیں سپوٹ کرتا ہوں پائی بائی تھری نیگیٹیف ڈو اور ٹری سیکنڈ انوارس اپ دیکن سیکنڈ انوارس ٹو ایڈروند ایس کو بھی سیپولیเรา بنے عید ایسی طرحفزن کی اویلو ٹو ایکس کے ایکسو بحیر کر لکھانے ڈو اور ٹری جو اس کو اکس کے لیے ہوں اب سے disastrous کا مرکی تینے었습니다 ہے تو اب دیکھیں سی کن پی bang بالی سیکس بھی اس بیلے ہمارو پاس ایکوں لو번ہ میں یہ بھی تینے every السیکن apar ringing exciting div Genesisس apatے ایک سکے تو ایک سی پھر پائے بی سیکس کے قولے جی تو یہاں سے اس کی ویلیو میں پڑھ کر دیتا ہوں پائی بائی سیکس تو بس بہت ہزی کے اندورس 2 اور 3 انڈر اوڈ پائی بے سیس کی ایکول ہے اور اس کے بعد یہ نیگٹیب 1 اور 3 انڈر اوڈ تو اسے جب سول کروں گا تو یہ مرپس 2 پائی اور 3 نیگٹیب پائی اور تین نائن بنے گا نیگٹیب 1 اور 3 انڈر اوڈ کے ہم اس کو مزید سمپلیفائی کریں تو اب دیکھیں پہلے میں اس کو سمپلیفیک کر لیتا ہوں اس کو پانسا جو میرپس بنے گا سیم نائن سکس پائی نیگٹیب پائی نیگٹیب 1 اور 3 انڈر اوڈ تو یہ 5 پائی اور 9 نیگٹیب 1 اور 3 انڈر اوڈ اب اس ون کو میں لکھ سکتا ہوں یہاں لکھ سکتا ہوں کہ 5 پائی اور 9 نیگٹیب 3 اس 1 اور 3 انڈر اوڈ کو میں لکھ سکتا ہوں 3 اور 3 انڈر اوڈ یعنی کہ جب 3 سے 3 کینسل کروں گا تو میں پس 1 انصر آئے گا اب اس 3 کو میں دوبارہ اگین لکھ سکتا ہوں 5 پائی اور 9 نیگٹیب اس 3 کو میں لکھ سکتا ہوں 3 انڈر اوڈ اور 3 انڈر اوڈ نیگٹیب 3 انڈر اوڈ اور 3 اب ان کا اسم لیتا ہیں اسم بنے گا 9 5 پائی نیگٹی تی تیر اید اوڈ میرے پاس آنسا ہے اس کا بنے گا جی میں پاس آنسا ہے اس کو ٹنیمبر نمبر نمبر سے اسے ہمیں انٹیگیرشن لیپورٹ کنے کی نہیں گئے کہ ایس انوارس فنکشن جو ہے وہ ہواس فنکشن، ہے ایڈیوکن طابق اس کی ترتیب کو ٹھیک ہے ان اسے پہلے انٹیگیرشن دیگئی 0 to 1 over 2 under root sign inverse واجہ فونکشن کو فرسکر لکھتا ہوں اور اس کے بعد 2x کو بات میں لکھ لیتا ہوں dx کے اب اس فونکشن کو فونکشن کنسیڈر کرتا ہوں اس کو میں سیکنڈ فونکشن کنسیڈر کرتا ہوں فرسٹ فونکشن کو میں نے ویسے لکھنا ہے اس کی انٹیریشن بھی پارس کر رہے ہیں تو سیکنڈ فونکشن کی جو ہے میں انٹیریشن لینی ہے تو کوئی سیکنڈی کے ایس ایکس کی انٹیریشن جب لوں گا تو ایک سکینڈ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ڈیریشن ہو اگر ڈی ایسے سائن انوارس ایکس ڈیریشن ہو اگر ہم لکھتے ہیں ایکس سکیر انڈروٹ میں پھر آگے ہم نے ایکس کا انٹیریشن لکھ رہا ہوتا ہے ایکس کا ڈیریشن جب لکھ گیا تو یہ بانو پر لکھا ہوا ہے اگر میں ایسی ملی لکھ رہا چاہوں ڈیریشن ہو سائن انوارس ایکس سکیر کا ڈیریشن ہو اگر میں لینا چاہوں گا تو وہ میرے پاس کیا بنے گا تو وہ کچھ طرح سے بنے گا ون اور ون نیگیٹیو ایکس کا سکیر ہوتا ہے تو اس کا جب سکیر لیں گے تو یہ ایکس سکیر کا سکیر یعنی کہ ایکس کی باور فور انڈروٹ اور ایکس سکیر کا پھر انڈروٹ ایکس سکیر کا ہوا ہے تو سمپلی آپ ایکس سکیر ہے تو وہ اس کا ٹیریوٹیو ٹو ایکس اور ون نیگیٹی ایکس کی پاور فور انڈروٹ ہے اور اس کے بعد جو چیز میں یا لکھئے وہیں چیز میں یا لکھ لوں گا یعنی کے سیکنڈ فنکشن کی انٹی کریشن کے سکیر اوور ٹو ڈی ایکس کے اسے دو سے ٹو کینسل ہوتا ہے تو اس لیے ایکس سکیر فرسٹ لکھیں سائن انوارس ایکس سکیر نیگیٹیو ٹو سے دیکھیں ٹو کینسل کر دیں اب ہول ایکسی کو میں اس لکھ سکتا ہوں انٹیگریشن 0 to 1 over 2 ڈروٹ 2 x کی پاور کے میں پاس 3 x اور x کی پاور 3 اور یہ 2 ہے اس ایکسی کو میں 2 سے ملٹیپلائی بھی کھا دیتا ہوں اور 2 سے دوری بھی کھا دیتا ہوں 2 to the 4 اب اس چیز کو میں اوپر لکھ لیتا ہوں 1 ڈی ایکس کی پاور 4 ملٹیپلائی بھی کھا دیا تو اب دیکھیں یہ نیگیٹیو تھا تو اندر شیفٹ کر دیتا ہوں تو یہاں مجھے نیگیٹیو لگانا ہوگا سائن انورس ایکسی کے ار پلس 1 over 2 اب دیکھیں یہ فنکشن ہے اور یہ اس کا ڈروٹیو ہے نیگیٹیو اس کی پاور گا جب میں ڈروٹیو ہے نیگیٹیو 4s کی پاور 3 آئے گا تو یہ وہیں چیزی لکھی ہوئے میرے پاس یہ فنکشن ہے اور یہ اس کا ڈروٹیو ہے جس آت میں فنکشن سات میں ڈروٹیو ہے تو فنکشن کی پاور میں جب ایک ایڈ کرتے ہیں تو فنکشن کی پاور میں جب ایک ایڈ کریں گے نیکیٹیو جب ایک ایڈ کریں گے جب پوزیٹیو 1 over 2 ہوا ہی پاور 1 over 2 ایڈ کر لیں گے اب لیمیٹ دی گئی ہے 0 to 1 over 2 ڈروٹی ہم نے انٹیگریشن لگی 1 over 2 ڈروٹ سے 1 over 2 cancel ہوتا ہے تو اب جسٹ لیمیٹ اپلائی کریں فرسٹ میں لیمیٹ اپلائی کر ایک سکیار کی جگہ میں یہ جب رکھوں گا تو تو 1 کا سکیار 1 ہوتا ہے اور 2 ڈروٹ کا سکیار جب میں لوں گا اس میں تو 2 اور سائن انوارس ایک سکیار کی جگہ بھی جب میں جب رکھوں گا تو یہ 1 over 2 پلاس 1 negative x کی پور 4 کی جگہ میں نے یہ رکھنا ہے تو 1 over 2 ڈروٹ ہول کی پاور 4 یہ 1 over 2 یعنی انٹر روٹ ہے پھر نیکیٹیو لگ کر لیمیٹ اپلائی کرتے ہیں پھر نیکیٹ اپلائی کرتے ہیں اب ایکس کی جگہ 0 کوٹ کو 0 کا سکیار سائن انوارس 0 کا سکیار پلاس 1 negative 0 کی پور 4 ڈروٹ ہم نے جہاں پوٹ کر دیا تو اب دیکھیں 1 over 2 سائن انوارس سائن انوارس 1 over 2 کس کے اکولتا ہے جہاں سیلٹ کر لیا ہے کہ سائن انوارس ایکس کے اکول کر لیتا ہے ایلیٹ ایکس ایکول دو اس کو سمپلیفائی کرنے کے ایسے ڈروٹ پر کرنے کہ ایکس ایکول دو سائن انوارس 1 اور 2 کے اکول ہے سائن انوارس کو جب ادھر لکھوں گا تو یہ پازیٹیو بنے گا سائن ایکس ایکول دو 1 اور 2 اب میں یہاں ایکس کو کیا رکھوں کہ میرا پاس سائن کا آنسر جو ہے 1 اور 2 بن جائے بزاری سی بات ہے ایکس کو مجھے پائی بی سیکس سے رکھوں گا تو سائن پائی بی سیکسперے ایکول ہوگا یہاں سے اسے لکھتا ہوں میں پائی بائی سیکس کے پلاس ون نیگیٹی اب دیکھیں یہ ون وار فور ون روٹ ہول کی پاہ فور ہے یعنی کہ اس طرح سے ہے کچھ اوکے ون کا کی پاہر بھی فور ہے اور انڈر روٹ کی پاہر بھی فور ہے سور کریں اور ون کی پاہر انسر وان ہوتا ہے انہی چاہے ٹو انڈر روٹ کو میں لکھ لوں گا ٹو فور کو میں لکھ سکتا ہوں اس طرح سے فور کو میں نے ٹو ٹو لکھ دیا آپ دیکھیں ٹو انڈر روٹ سے سکیئر کے انصال ہوتا ہے وان اوور ٹو کی پاہر ٹو ویچ ایکوار ٹو وان اوور فور کے ڈریکٹ میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہ یہ وان اوور فور انڈر روٹ کے ایکوار ہوگا پھر نیگیٹی یہ زیرو ہو جائے گا نیگیٹی 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 اس کی انڈر روٹ اوور فور انڈر روٹ نیگیٹی اس کا وان تو اسے جسے لکھیں بائی بائی ٹویل پلاس تھری انڈر روٹ آور ٹو نیگیٹی بان اب اس کا لسے ملے فرسٹ اس کا لسے ملے لیتے ہیں پائی کو چھوڑ کر دیکھیں ٹو ٹری انڈر روٹ نیگیٹیب ٹو کے اب ہول کا مجھے لسے ملے نہ ہوگا اب ہول کا ایسے ملے لیتے ہیں جی ٹویل پائی پلاس ٹو سیکس ڈر روٹ سیکس کو ملٹیپلائی کریں ٹو انڈر روٹ نیگیٹیب ٹو تو میرا پاس آنسر بنے گا پائی پلاس سیکس انڈر روٹ نیگیٹیب ٹویل دیوائیڈڈ بائی ٹویل جی یہ میرا پاس آنسر ہے